اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل مای سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسپیز تو دوستو آج میرا کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں ہو رہا تھا لیکن مجھے بہت ہی مزہدار سے کریمی سپائسی پاسٹا کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے بنا لیے سپائسی کریمی میکرونی پاسٹا اور ساتھ میں اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنا لی اور بہت ہی جلدی یہ جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو گئے تھے بہت مزہدار بنے تھے تو چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں ایک گلاس پانی بھر لیا اور اس میں تقریباً 200 گرامز میرے پاس ٹیمارٹر ہے تو ٹیمارٹر کو میں نے اوپر سے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے کیونکہ مجھے ٹیمارٹر کے چلکے ریموو کرنے تھے ان کو پانی میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی تین سے چار لال سوکھی مرچیں ان کو ڈال کر میں بوائل کر لوں گی اگر آپ کم سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو ان مرچوں کو سکپ کر سکتے ہیں دوسری طرف میکرونی بوائل کرنے کے لیے ایک لیٹر پانی ایک پتیلے میں ڈال کر اس میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالا اور ون ٹی سپون سال ڈال کر اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر تین سے چار ملٹ کے بعد ٹیمارٹر بوائل ہو گئے تو میں نے فلیم کو آف کر دیا اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہاں پر پانی بوائل ہو گیا ہے تو اس میں 400 گرامز ایلبو میکرونی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چمت چلا دیں گے تاکہ میکرونی آپس میں جڑے نہیں اور ان کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک بوائل کر لیں گے تو یہ فلڈ ڈن ہو جائیں گے سات سے آٹھ منٹ میں یہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ کتنے اچھے سے گل گئے ہیں لیکن ان کو اوور کک نہیں کرنا جب یہ ایسے گل جائیں گے تو پھر ان کا پانی ڈرین کر دیں گے اور ان کو میں ایک چلنی میں رکھ دوں گی اور اوپر سے تھنڈا پانی ان کے اوپر گزاروں گی اور اس کے بعد ان کو رکھ دوں گی ایک طرف اب یہاں پر ٹیماٹر تھنڈے ہو گئے ہیں تو ان کا چلکہ اتار لیں گے اور دیکھئے کتنی آسانی سے ان کو بوائل کرنے سے ان کا چلکہ ریموو ہو رہا ہے اسی طرح سے میں نے سارے ٹیماٹرو کا چلکہ ریموف کر دیا ہے اور یہ جو ٹیماٹرو کا پانی ہے جس میں اس کو پکایا تھا اس کو پھیکیں گے نہیں اس کو پکانے میں استعمال کریں گے ٹیماٹرو کو ایک بلینڈر جار میں ڈالیں گے ساتھ میں جو مرچے بوائل کریں تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور ان کو بلینڈ کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے اب ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال کر اس کو گرم کر لیں گے اس میں پانچ سے چھے کلیاں لہسن کی چاپ کر کے ڈال دی ہیں اور لہسن کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا اور نہ ہی براؤن کرنا ہے صرف ایک ملٹ اس کو خوشبو آنے تک فرائے کریں گے اور جب اس میں خوشبو آنے لگ جائے گی تو یہاں کچھ ویجیٹیبلز ہیں میرے پاس اس میں دو گاجرے لمبائی میں کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے اور دو شملا مرچ ہے ان کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور بندگو بھی بھی ایک پاؤ لے کر اس کے بارک سلائس کر لیا ہے ان ویجیٹیبلز کو ہم لہسن کے ساتھ شامل کر دیں گے ایک کپ بویلڈ کارن اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان سبزیوں کو ہم سٹر فرائے کریں گے اور سبزیوں کو ہم نے گلانا نہیں ہے بہت زیادہ صرف ان کو کرنچی رکھنا ہے تو دو ملٹ ان کو ہم سٹر فرائے کریں گے آپ اپنی مرضی کی کوئی اور سی بھی ویجیٹیبلز اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے مشروب ہے یا بروکلی ہے کچھ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دو ملٹ سبزیوں کو فرائے کرنے کے بعد اب اس میں جو ٹیمارٹر کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو دو ملٹ تک پکا لیں گے اور بہت ہی مزے کا یہ چٹ پٹا سا سپائسی پاستہ بن کر تیار ہو رہا ہے بچوں کو تو یہ بہت پسند ہے اور جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ان کو آپ اس طرح سے میکرونی کے ساتھ سبزیاں بنا کر دیں تو شوق سے کھاتے ہیں دو ملٹ سبزیوں کو بھوننے کے بعد یہاں میرے پاس تھری ٹیبل سپون میدہ ہے اور میدہ ڈال کر ہم اس کو دو ملٹ تک بھون لیں گے تاکہ میدے کا کچھا پن نکل جائے دو ملٹ میں نے میدے کو بھون لیا ہے اب جو ٹیمارٹر کا پانی تھا جس میں ٹیمارٹر پکائے تھے اس میں سے ڈیڑھ کا پانی ہم ان سبزیوں میں شامل کریں گے اور اس کو ہم ایک ملٹ تک پکا لیں گے اب اس میں ملٹ ایٹ کر دیں گے ایک پاؤ کے قریب اور اس کو ملٹ کے ساتھ ہم دو ملٹ تک پکا لیں گے دو ملٹ پکانے کے بعد اب اس میں سیزننگ کریں گے اس کے لئے ون ٹی سپون سالڈ اس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون اورگانو ون ٹی سپون سوئے ساوس ون ٹی سپون ون ٹی سپون چکن پاوڈر ڈال کر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم اس میں ملٹ تک پکا لیں گے ہاف کپ کریم ڈال کر اس میں ملٹ تک پکا لیں گے دیکھئے کتنا کریمی کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہو گیا ہے بس ایک ملٹ اور پکائیں گے اب اس میں میکرونی شامل کر دیں گے جو بوائل کر کے رکھے تھے اور میکرونی ڈال کر اس کو اس سارے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں انہیں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار یمی کریمی بن کر یہ تیار ہوئے ہیں اس کے اوپر سے میں ہری پیاس کا گرین پارٹ اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اور بہت ہی جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ویورز یہ میری آج کی بہت ہی مزیدار سے سپائسی کریمی میکرونیز کی ریسپی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ